وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ کرونا وائرس سے متاثر ہو کر کے جو لوگ جان دھو بیٹھے اور دنیا سے کوش کر گئے ان کے تعلق سے یہ سوال تھا کہ کیا یہ شہادت کی موت مانی جائے گی یہ عام موت ہے اس حوالے سے جو صحیح روایات ہیں جیسے کہ صحیح بخاری میں ہیں ذرکہ آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتعون شہادت لکل مسلم تعون کی بیماری سے مرنے والے مسلمان کی یہ موت شہادت کی موت ہے تو بلکہ بعض دوسری روایات کے اندر بھی صحیح بخاری مسلم کی روایات کے علاوہ ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے فناء امتی بالتعان والتعون میرے امت ہے کہ فناء تعان اور تعون کے ذریعے سے ہوگی پوشا گیا ہے امتی بالتعان اور قد عارفنا کہ نیزہ بازی کے ذریعے سے جو زخم انسان کو آتے ہیں وہ تو ہم معلوم ہیں فمت تعون تو تعون کیا ہے آپ نے کہا وَخْزُوا اَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنُ وَخْزُوا اَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنُ کہ تمہارے دشمن جو جن ہیں ان کی طرف سے دیئے گئے اسے زخم کی وجہ سے وَخْزُوا اصل میں اسے ظاہری طور پر کسی دھار دھار چیز سے انسان کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس سے وہ انسان زخمی ہو جاتا ہے ایسے ہی جنوں کا بھی حملہ ہے جو سامنے سے ظاہری جسم کے اوپر حملہ نہ کر کے اندرونی حملہ جو ان کی طرف سے ہوتا ہے تو اسی کی طرف ہی اشارہ ہے کہ یہ جو تاؤن کی بیماری لوگوں کی بیچ آتی ہے یہ جنوں کے ان حملوں کی وجہ سے آتی ہے جو اندرونی قلب یا جسم وہ کسی انسان کے اوپر کرتے ہیں اور وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے خون کے اندر حیجان اور اتھل پتھل کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اثارات جو اندر زہریلے مادے کے پھیل جانے خونوں کے درمیان ہو جاتے ہیں اس کی بنیاد پر جسم کے اوپر کچھ نشانات ورم کی نشانات یعنی اس طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جسم میں سوجن آگیا ہے یا اسی طریقے سے جو اس عبا کے تعلق سے نشانیاں ذکر کی گئی ہیں وہ قیفیت انسان کے جسم میں آنا شروع ہو جاتی ہے جو بہت تکلیف دے ہے جس میں زخم بھی ہوتا تڑب بھی ہوتی جسے جسم میں سرخی یا زرد یا کالا یا مٹی کے کلر جیسی قیفیت جسم کے اوپر ظاہر ہونے لگتی دل کے دھڑکان میں اضافہ ہو جاتا قیعہ اور دست وغیرہ کا بھی اس کے اندر اور خاص طور سے جو کمزور جگہیں ہیں جسم میں وہاں پر اس طرح کی چیزوں کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں بغل کا حصہ ہے مگلیاں ہیں ہاتھ ہیں اور جسم کے اور بہت سارے حصے ہیں یہاں پر یہ ساری کے ساری چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن ان سب کے پیچھے جو اہم وجہ ہوتی ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر قیرانیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخْزُ آَعْدَئِكُمْ مِنَ الْجِنِ کیتانہ زنی ہے جو تمہارے دشمن شیعتین کی طرف سے جنوں کی طرف سے تمہارے اوپر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے زہریلے مادے اندر پھیل جاتے ہیں خونوں کے درمیان جو خونوں کے بھڑکنے اور اس کے اتھل پتھل کی قیفیت میں ہو جانے اور اس کے ظاہری اثرات جسم کے اوپر مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا تو یہ وہ تعون ہے جس کے تعلق سے پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس بیماری کے اندر اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوگی جیسا کہ ایک اور روایت میں سی بخاری مسلم کی نوی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء خمسہ کی شہیدے پانچے قسم کے لوگ ہیں المطعون والمفتون والغرق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ المطعون یعنی تعون کی بیماری میں مبتلا شخص اور پیٹ کی بیماری میں مبتلا اس حال یا اس طرح کی کوئی چیز جو انسان کے پیٹ سے اس کا تعلق ہو اور ڈوبنا دب کر پہ مر جانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے تو ان کا تذکرہ پیارنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ میں کیا ہے اسے معلوم ہوا کہ تعون کی بیماری میں اگر کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے اور اس میں اس کی جان جاتی ہے تو شہدت کا درجہ پائے گا اور تعون کی بیماری کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ قاتل بیماری ہے بہت تیز پھیلنے والی بیماری ہے اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ زخم لگنے کی وجہ سے اور زہریلے مادے کے پھیلنے کی وجہ سے خونوں کے اندر یہ چیز آتی ہے جیسا کہ بھی تذکرہ کیا گیا البتہ اس کے برخلاف کرونا وائرس والی بیماری ہے اس بیماری کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بکٹیریا ہے ایک جرسوم ہے جو موں کے ناک کے راستے سے وہ حلق میں جاتی ہے اور وہاں سے وہ پھیلنے میں جیسا کہ لوگوں نے زدر کیا وہاں وہ چپک جاتی ہے اور اس جیسے اور بھی مادے پھیل جاتے ہیں بدن کے اندر اور انسان کو سانس لینے میں پریشانی ہو جاتی ہے تو یہ نوعیت تاعون کی بیماری کی نوعیت سے پورے طور پر مختلف ہے وہاں شیاطین کی حملے کی وجہ سے انسان زخم خردہ ہو جاتا ہے اور وہ جو حملہ ہوتا ہے وہ زہریلے قسم کے مادے سے ہوتا ہے اور وہ بدن کے اندر زہر کو پھیلا دیتا اور وہ خون کی رگ رگ کے اندر وہ چیز پھیل جاتی ہے اور اس کے ظاہری اثرات علامات اس کے بدن پر پھوڑوں کی یا ورم کی شکل میں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں میں وہ چیز نظر آنے لگتی ہے اور یہاں معاملہ وائرس کا ہے ایک اس جرسوم کا ہے جو انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے اور اس کے سانس لینے کے معاملے میں وہ مشکل پیدا کرتا ہے وہ چھپک جاتا ہے اور تکلیف کا ذریعہ اور سبھ بن جاتا ہے اور یہ بھی پھیلنے والا اور قاتل مرض ہے لیکن اس کے حملے کی نویت اس حملے کی نویت سے جو تعاون میں ہے سراسر مختلف ہے اس بنیاد پر اسے تعاون کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا کیونکہ اس کا اصل جنوں کے حملے پر سے ہے اور اس کا اصل جو رسوم اور رکٹیریا سے ہے اس لئے دونوں کا جب سبب الگ ہے تو حکم بھی دونوں کا ایک دوسرے سے جدہ اور مختلف ہوگا تو یہ عام موت ہوگی نہ کی شہادت کی موت کچھ لوگ دونوں کے اندر ایک مشترک صفت پا کر حکم ایک جیسا دیتے ہیں کہ دونوں ہی قاتل بیماری ہے اور تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماری ہے یہ تو اثر اور نتیجہ ہے سبب نہیں سبب کی طرف سے توجہ دیں تو سبب اگر مختلف ہوتا ہے تو حکم اس کا مختلف ہوا کرتا ہے جیسا کی اسلامی قائدہ ہے اس لئے بظاہر جو چیز قرین قیاس لگتی ہے وہ یہ کہ کرونا بیماری کے ذریعے سے جو لوگ وفات پاتے ہیں یہ عام وفات ہے اس کو شہادت کی موت سے کسی بھی اعتبار سے جوڑنا صحیح اور درست نہیں ہے هذا ما ظہر اللہ عالم وجزا اللہ خیر وسلام وعليکم ورحمت اللہ وبرکاتہ